نمشکار دوستو ادیان ایکسپریس میں آپ سبی کا سواگت ہے پچھلے دس مہینوں سے جس چندریان مشن کو لے کر پورا دیش ٹک ٹکی لگا کر چاند کی اور دیکھ رہا تھا وہ ایک بار پھر سے اگلی تاریخ پر جا پہنچا دس مہینوں سے تاریخ پر تاریخ اور ہر بار مشن ادھورہ سا رہ جاتا ہے اس بار ایسا کیا ہوا کہ چندریان مشن کی لانچنگ پھر ٹال دی گئی آئیے جانتے ہیں نمشکار دوستو میں دھرمیندر کمار سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ادیان ایکسپریس میں بھارتی ہے انتریکش انسندھان سنسان اسرو نے چندریان دو کی لانچنگ این وقت پر ٹال دی یہ ہے مشن سوموہ رات دو بج کر اکاون منٹ پر لانچ ہونا تھا لیکن اس سے کچھ دیر پہلے لانچنگ ویکل سسٹم میں تقنیقی خرابی کا پتا چلا مشن کی شروعات قریب چھپن منٹ پر اسرو نے ٹویٹ کر لانچنگ آگے بڑھانے کا اعلان کر دیا اسرو کے ایسوسیٹ ڈاریکٹر بی آر گرو پرشاد نے بتایا کہ جلد ہی پرشیپن کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا چندریان مشن کو دیکھنے کے لیے راشتر پتی مہا مہیم رامنات کوبیندوی رات کو ہی شریحری کوٹا میں پہنچ گئے تھے اسرو چندریان دو کو پہلے اکتوبر دو ہیار اٹھرہ میں لانچ کرنے والا تھا بعد میں اس کی تاریخ بڑھا کر تین جنوری اور پھر اکتیس جنوری کر دی گئی لیکن کچھ کارنوں کے چلتے اسے پندرہ جولائی تک ٹال دیا گیا اس دوران بدلاؤں کی وجہ سے چندریان دو کا بھار بھی بڑھ گیا اور ایسے میں جی ایس ایل وی مارک تھری میں بھی کچھ بدلاؤں کیے گئے تھے لیکن پھر بھی چندریان دو کے پرشیپن کی تاریخ اس لیے ٹال دی گئی کیونکہ ویگیانکو کو اس میں ایک خامی مل گئی تھی ہلانکی ویگیانکی سے ایک سفلتہ بتا رہے ہیں کہ پرشیپن سے ٹھیک پہلے انہیں خامی نظر آگئی واقعی یہ ہماری سفلتہ ہی ہے کہ کروڑوں کی لاغت سے تیار اپ گرہ کے پرشیپن کے سمیں کوئی نقصان ہوتا تو یہ بہت بڑا ہوتا پرانتو اب چاہے تاریخ آگے بڑی ہے میشن تو جاری ہی ہے کوئی بات نہیں دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ اگلی بار سفلتہ جرور ملے گی جائے بھارت جائے ہند